اسلام علیکم ناظرین کیا حل چالیں آپ کے امید ہے بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی سادہ کھانا لیکن بہت ہی مزے کا کھانا ماش دال کس طرح سے ڈھابا سٹائل میں تیار ہوتی ہے سب ہی جانتے ہیں آج آپ میرے سٹائل سے سیکھے گا اور بنائے گا مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور پسند آئے گی تو چلے آئیں دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں مجھے امید ہے دال بنانے سے پہلے یہاں پر میں گرم مسالہ بنانے کی تیاری کر رہی ہوں تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جلدی سے کہ گرم مسالہ جو ہے کن اجزاء کے ساتھ میں گھر میں تیار کرتی ہوں اور کس طرح سے تیار کرتی ہوں ان تمام مسالہ جات کے علاوہ جائفل جاویتری اور بادیان کا پھول وہ بھی بہت تھوڑی سی مقدار میں گرم مسالے میں جاتے ہیں لیکن ان کو میں نے بھون کے الگ سے رکھا ہے اس وجہ سے وہ میں یہاں پر شامل نہیں کر رہی اب ہم ان تمام مسالہ جات کو بلکل ہلکا سا بھون لیں گے تاکہ ان کے اندر خوشبو آ جائے اور ان کا کچھا پن جو ہے وہ ختم ہو جائے بلکل خیال رہے کہ بلکل ہلکا سا ہم نے ساٹے کرنا ہے اس کے لئے آپ پہلے سے پہن کو گرم کر لیں اور تمام مسالہ جات جو ہے وہ اس میں شامل کر دیں سوائے چھوٹی علائچی جو گرین علائچی ہوتی ہے اس کے علاوہ ان تمام مسالہ جات کو یہاں پر ہلکا سا بھون لیا ہے اور ان کی خوشبو ماشاءاللہ پورے کچھن میں جو ہے وہ پھیلی بھی ہے اور اس طرح سے ہلکا سا سلائٹلی روستڈ جیسا کلر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس طرح کا ہمیں ریکوائیڈ ہے اب میں ان تمام مسالہ جات کو مکسٹر میں ڈال کے اچھی طرح پیس لوں گے دال بنانے کے لیے میں نے یہاں پر دو کپ ماشکی دال کا استعمال کیا ہے جس کو میں نے دو گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا اس طرح سے میں نے دو درمیانے سا اس کی پیاز لے کے اس طرح سے کٹ لیا ہے ایک عدد لیسن اور تھوڑی سی ادرک لے کے اس کو باریک چاپ کر لیا ہے تین عدد ٹماٹر لے کر ان کو اس طرح سے بلینڈ کر لیا ہے اور یہ تھوڑی سی گارنشنگ کا سمانہ ہے جو کہ ہم آخیر میں استعمال کریں گے فرائی دال کو بنانے کے لیے ہمیں تیل جو ہے معمول سے زیادہ لینا پڑے گا خیال رہے ناظرین کہ یہاں پر میں یہ دال جو ہے بلکل دھابا سٹائل میں تیار کر رہی ہوں اور اس کے لیے ہمیں آنچ کو مسلسل جو ہے وہ تیز رکھنا ہے اب یہاں پر ناظرین میں آپ کو دو ٹپس بتاتی چلوں کہ جو ریسٹورنٹس والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ دال جو ہے وہ عبال کے رکھ لیتے ہیں تھوڑی سی حلدی کے ساتھ اور تھوڑے سے نمک کے ساتھ کیونکہ یہ دال جو ہے یہ گلنے میں تھوڑا ٹائم لیتی ہے تقریباً آدھا گھنٹہ جو ہے یہ ٹائم لیتی ہے گلنے میں تو وہ عبال کے رکھ لیتے ہیں اور جیسے کسٹمر ان کے پاس آتا ہے تو وہ باقی کا سارا سیم میتھر جو ہے وہ یہی ہے اسی طرح وہ تمام مسالہ تیار کرتے ہیں کسٹمر کے اس کے حساب سے کہ ان کو کس طرح کی نمک اور میرچ پسند ہے اور اس طرح وہ سارا تیار کر کے اور اس کے بعد وہ جو عبالی ہوئی دال ہے وہ اس میں شامل کر کے اور اس کے بعد دم لگا کے اور انڈ میں وہ مکھن جو ہے اس کو تھوڑا سا شامل کر کے تو وہ پریزنٹ کرتے ہیں یہ دال جو ہے چونکہ بادی ہوتی ہے تو جو لوگ دال کو عبال کے اس کا پانی ضائع کر دیتے ہیں اس سے بادی پن جو ہے وہ دال کا ختم ہو جاتا ہے وہ طریقہ بھی بلکل صحیح ہے اور اگر آپ کو حازمے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آسانی سے چیزیں جو ہیں وہ حزم ہو جاتی ہیں اور حازمہ آپ کا بلکل درست ہے تو میرا مشفرہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے دال پکائیں تاکہ اس کا پانی جو ہے بلکل بھی ضائع نہ ہو اور جو دال کے پروٹینز ہوتے ہیں اور ان کی جو غزائیت ہوتی ہے وہ بھی اس طرح برقرار ہے گی اس طرح اوبال کے پھینکنے سے پانی سے تمام غزائیت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اب اس دوران میں نے تمام مسائلے ڈال کے ان کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیا تھا اور اب میں اس کو دم پر رکھوں گی جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اجوائن اور کلونجی دونے ہی صحت کے لیے ضروری ہیں ان دونوں کو آپ آٹے میں تھوڑی مقدار میں شامل کر کے ان کی روٹی بنا کر پکائیں یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے اور اجوائن کی وجہ سے کھانا جو ہے وہ سانی سے حضم ہو جاتا ہے یہاں پر دال کو میں نے 20 سے 25 منٹ کے لیے دم پر رکھا تھا اور اب ماشاءاللہ سے دال جو ہے وہ بلکل تیار ہے اس وقت جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے اور دال بہت اچھے طریقے سے گل گئی ہے یہاں پر میں نے بلکل دو ٹیبل سپون جو ہے بٹر لے کر اس کو ملٹ کر کے اور اس میں میں نے لال سرخ میرچ کا اور زیرے کا تڑکہ لگا کے دال میں شامل کیا ہے تو یہ تھی ناظرین ہماری آج کی بہت ہی زبردستی ڈھابا سٹائل دال آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آرہی ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ